مین ویڈیو میں آگے چانے سے پہلے ایک بار سبی سٹورنٹس دھیان دیجئے گا اگر آپ پروپریشن کر رہے ہیں آئی ایٹی جیم کی یا پھر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں پروپریشن کر رہے ہیں جیسے کی کیمیسٹری، فیزیکس، بائیو ٹیکنالوجی یا پی سی ایم آئی ایٹی جیم دوزار بائس کے لیے تو انکیڈمی کی طرف سے آپ کے لیے کچھ اچھے بیچے سے سٹارٹ ہوئے ہیں کلسٹر بیچ فرسٹ ہے، اچیورز بیچ ہے آئی ایٹی جیم کے لیے اور یہ جتنے بھی بیچ ہیں یہ فرسٹ مارچ سے شروع ہو رہے ہیں اس میں بینفیٹس کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ کو انڈیا کے ٹاپ ایڈیوکیٹرز کے دوارہ بنا گیا کونٹینٹ دیکھنے کے لیے ملے گا سب سے اچھے لیکچرز جو انکیڈمی کے پرائیم لیکچرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ملیں گے اور آپ کو سارا سٹیڈی مٹیریل، موک، ٹیسٹ، کوئیز آپ کو سیمپل پیپرز سب کچھ ملے گا تو ان بیچز کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ہے اور لنک بھی نیچے دیا ہوا ہے آپ جا کر جوائن کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انکیڈمی کا پرائیم میمبرشپ لیتے ہیں تو آپ میرا ریفرل کوڈ یوز کر سکتے ہیں چاک ٹاک ٹین آپ کو ایڈیشنل ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا پلس انکیڈمی کے جو پلس میمبرشپ کے بینیفٹس ہیں وہ سب بھی ملیں گے جتنے بھی ٹاپ ایڈیوکیٹرز کے دورہ لیکچرز ہیں سب کچھ ملے گا چلو ویڈیو میں آگے چلتے ہیں ہلو ایویون کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ کافی انفرمیٹیو ہلو ایفریون کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں وہ اچھے ہوں گے جو آج کا ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کی what to choose after بی ایس سی لائف سائنسز لائف سائنسز کی اگر میں بات کرنوں تو آپ چاہے مائکرو بائیولوجی میں ہوں بائیو ٹیکنالوجی میں ہوں بورٹنی زولوجی یا پھر ریلیٹیڈ سبجیک سبجیکٹ کسی میں بھی بائیو میڈیکل سائنسز مطلب یہ بائیولوجی کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ نے کسی سے بھی اگر اپنا بی ایس سی کیا ہے اور آپ اس چیز کو لے کر کنفیوزڈ ہیں کہ آپ کو ایم ایس سی میں کیا چوز کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھنا دیکھیں بی ایس سی کرنے کے بعد میں آپ کے پاس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں اس ویلڈ میں اپنے ماسٹرز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ماسٹر کرنے کے اوپر ہی آپ کا depend کرتا ہے کہ آپ کی جوب کیسی لگنے والی ہے یا آپ کس فیلڈ میں ورکنگ ہو سکتے ہیں آپ کو کہاں پر کیا اپنی اپنی مل سکتی ہیں تو اگر آپ دیکھئے اگر بی ایس سی آپ نے بیسک جو یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں زولوجی بوٹینی یا پھر آپ کا یہ ہے جو بائیولوجی سے نورمل ہوتا ہے اگر آپ نے ان سے کیا اپنا گریڈیویشن تو میری ایک اپنی اپنی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا سپیشلائزیشن کی طرف جانا چھئے جیسے کہ ابھی ٹرینڈنگ میں کووڈ چل رہا ہے کورونا وائرس and کورونا وائرس is a part of میکروبائیولوجی یا پھر بیوٹیکنالوجی میں بھی یہ تھوڑا سا تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ترینڈنگ میں ہے اور اس کا سکوپ آگے بڑھنے والا ہے ابھی اب سے چار پانچ سال پہلے مایکرو بائیولوجی کے نام کوئی جانتا تھا کی نہیں تھا لیکن ابھی جب سے کرونا آیا ہے تو اس کا سکوپ کافی بڑھ گیا ہے اس کے بعد میں اور بھی بہت سارے فیلڈ ڈینجر سے کی آپ کا کلینیکل ریسرچ میں آپ جا سکتے ہیں امیسی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے بائیومیڈیکل سے اپنا جو ہے امیسی کر سکتے ہیں مایکرو بائیولوجی اپلائیڈ مایکرو بائیولوجی بائیو ٹیکنالوجی بائیو کیمسٹری کا بھی اچھا سکوپ ہے اگر آپ کو جلدی پیسہ کمانا ہے تو اس کے لئے کیا آپشن رہیں گے بی ایسی کرنے کے بعد میں اگر آپ جو ہے اپنا جو ماسٹرز دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ نے بی ایسی لائک بی فارما کیا ہے یا آپ نے ڈی فارما کیا ہے مطلب وہ فارمیسی والا کیا ہے اور آپ کو جلدی پیسے کمانے ہیں تو آپ بھی فارما کیجئے اور اپنی فارمیسی لگا لیجئے یا پھر کسی جو ہے فارماسٹیکل کمپنی میں جوب کر لیجئے یا پھر اگر آپ کو گریجویشن لائک این ایم جان ایم ان سب سے مطلب نرسنگ والے فیلڈ میں تھا بی ایسی نرسنگ وغیرہ تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ایم ایسی نرسنگ زیادہ کرنے کی اگر آپ کو جوب نہیں کرنی ہے آپ کو ہسپٹلز میں جائیے آپ کو جوب مل جائے گی اور اگر آپ اگری کلچر وغیرہ سے ہیں بی ایسی میں تو آپ ایم ایسی میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ماسٹرز کے لیے ویکنسیز نکلتی ہیں وہاں پر ماسٹرز جو ہے ماسٹرز ان اگری کلچر کافی جگہ مانگا جاتا ہے اچھی پوسٹ کے لیے پوسٹ ملتی ہے تو ویکنسیز بہت ساری نکلتی ہیں ویکنسیز کتنی نکلتی ہیں ان کے اوپر میں نے ویڈیوز بھی بنائے ہیں آپ کو آئی وٹن میں یا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا جا کر چیک کر لیجے گا کیسے پتہ چلے گا آپ کو ویکنسی کا نوٹیفکیشن اور ایم ایسی میں بہت سارے سبجیکٹ ہیں جیسے کی بائیو کیمسٹری ہیں سب سے پہلی بات تو آپ چوز وہ کیجئے جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو تو آپ یہ مت دیکھیں کیا اسکوپ ہے کیسے آگے چیزیں جلنے والی ہیں وہ مت دیکھیں آپ کا جس سبجیکٹ میں انٹریسٹ ہو آپ وہ چوز کیجئے کیونکہ جہاں آپ کا انٹریسٹ ہوگا آپ کو وہاں چیزیں اچھے ہوتے چلے جائیں گے آپ وہاں اس ویلڈ میں ٹاپ پر ہوں گے تو اگر آپ زبردستی کو دوسرا سبجیکٹ کو چوز کر لیں گے اور اس میں آپ زبردستی محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں گدھ ہچال جیسے کہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو محنت کر کے سفل تو ہو جائیں گے لیکن جو ٹاپ والی پوزیشن ہے وہاں شاید آپ نہ پہنچ پائیں تو سبجیکٹ وہ چوز کیجئے جس میں آپ اچھے ہو جس میں وہاں پر آپ کو کیا ہوگا آپ انجوائے کریں گے اپنے سٹڈیس کو اپنی جوب کو وہاں آپ کو مزا آئے گا تو یہ سب چیزیں ہیں اگر آپ کو کوئی کنفیوزنس ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ڈیٹیلز جو ہیں کانٹیکٹ کے وہ چینل کے ڈسکرپشن میں بھی ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سب سے نیچے بھی مل جائیں گے سوشل میڈیا پر آپ مجھے فالو گر سکتے ہیں انسٹرگرام فیس بک پر آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو